دریائے سندھ کے کنارے پہ جو متاثرین سلاب ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کیا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سامنے جو آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے اس کو کچھے کا علاقہ کہا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی وہاں پہ بہت سے جو مکانات ہیں ان میں ابھی بھی متاثرین سلاب موجود ہیں اور وہ بہت سے مسائل کا شکار ہیں تو ہم یہاں پر ایک کشتی میں بیٹھ کے اس علاقے میں جا کے تو یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ لوگوں کی شکایت درست ہے کہ وہاں پہ لوگ ابھی تک موجود ہیں اور وہاں پہ جو مکانات ہیں ان کی اس وقت کیا صورتحال ہیں اب ہم دریائے سند میں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہم کچھے کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ کہ بقول یہاں کے مقامی لوگوں کے ابھی تک بہت سے لوگ فسے ہوئے ہیں اور مکانات جو ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ ایک مقامی آدمی جو ہے یہ ہمارا ساتھ ہے آپ کا نام کیا ہے لیاقت علی جنہ جو اچھا تو جنہ جو صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ابھی تک ادھر فسے ہوئے ہیں پیچھے تقریبا جو ہمارے گاؤں میں فسے ہوئے ہیں وہ تیس سے چالیس کے دربیان ابھی تک فسے ہوئے ہیں اور بھی گاؤں ہیں میروں کا گاؤں ہیں کیروں گاہے ماکوں گاہے وہاں بھی لوگ فسے ہوئے ہیں تو آپ کس طرح ہے اور وہ کیوں نہیں آسکے ہم یہ اپنی مددات کے تحت جیسے یہ پانی زیادہ آ گیا اپنی کشتیاں اپنے پیسوں سے مگوائی ہیں اب یہ جو کشتی چل رہی ہے اس کو ہم نے پندرہ من اناج دیں گے یعنی کہ اناج جو اس ٹیم ہے پینتی سو چار ہزار روے من چل رہا ہے پندرہ من یعنی کہ آپ توٹر لگا لیں کتنے پیسے بنتے ہیں صرف ایک مہینے کے لیے جب تک یہ پانی پانی اترے گا پھر اس کو ہم فارق کریں گے یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اور جو اناج ہے بھوسہ ہے وہ سارا بہ گیا ہے اور بھینسیں بھی جو سامان نکال رہے تھے پھر بھینسیں بہنے لگی ہمارے بندے جو ہے بھینسوں کے پیشے لگے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس براج سے ادھر سے وہ بھینسیں جا رہی تھیں وہاں پہ چھ سارا بھینسیں ہماری ڈوب گئیں مر گئیں اور ہمارے بندے مرتے مرتے ہوئے بچے وہ اپنی مدد آپ کے تو یہ جو باہر سڑک پر جو بھینسیں آپ کی ہیں وہ دریاء تیر کے آئی ہیں جی جی دریاء تیر کے دریاء تیر کے آئی ہیں ان کے پیشے ہمارے بندے بھی دریاء میں تھے کوئی کشتی نہیں تھی بھینسوں کے پوش کو پکڑ کے اور ان کو ادھر لے کرائیں وہ بھی وہ کہاں بھراج ہے اور ساتھ بھیلے سے کچھ وہاں چڑھی کچھ ادھر پر چڑھی وہاں سے چڑھا کر لے کرائیں ڈوبتے بچے جس میں ہماری چھے بھینسے تقریباً وہ بھے گئی مر گئی یہ اتنا بڑا نقصان ہوا یہاں آنے کے بعد آپ نے خود دیکھا کوئی گورنمنٹ کی سہولت یہاں پر نہیں ہے تو یہ جو لوگ پیچھے فسے ہوئے ہیں گاؤں میں ان کو نکالنے کے لیے آپ نے گورنمنٹ سے بات نہیں کی کیا کشتیاں دیں آپ کو جی گورنمنٹ سے سنی نہیں رہی ہے ہم ٹینٹوں کے لیے گئے ہیں وہ ٹینٹ نہیں دے رہے ہیں کشتیاں کہاں دیں گے ہمیں بندے نکالنے کے لیے یہاں جو شہر میں آئے وہاں پر کوئی ہمیں سہولت نہیں مل رہی ہے آپ یہاں پر کافی دنوں سے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ جو صورتحال لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں تو یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے یہ کیا درست ہے کہ جو صبائی حکومت ہے وہ ان لوگوں کی بات نہیں سننے دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے ہمیں جو یہاں ریلیف کا کام ہے وہ آٹے میں نمت کے برابر نظر آ رہا ہے اور ہمیں وسائل ہی نظر نہیں آ رہے ہیں حکومت کے بعد ذلہ انتظامیہ کے بعد محدود وسائل ہیں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہی ہے جہاں میڈیا پہنچ جاتا ہے یا جہاں پہ سوشل میڈیا سے آواز سامنے آ جاتی ہے وہاں تو کوشش کرتی ہے ذلہ انتظامیہ یا حکومتی لوگ پہنچ جائیں اور جو معاملہ ہے ان کی چھتن لیں اپنے طور پر کئی علاقے ایسے جہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں لوگ بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو ہم کچھے میں جا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شہری کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ برسات ہوئی ہے ابھی بھی گھروں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑاوا ہے اس میں اسلام کالونی ہیں بچل شاہ میانی ہیں اور دیگر کچھ علاقے ہیں وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ خدارہ ان کا صرف ایک بات کہنا ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے ہمیں بریانی کی پلیٹ نہیں چاہیے آپ ہمارے گھروں سے پانی نکال دیں باقی ہم اپنا گزارہ خود کر لیں گے لیکن وہ پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا ہے اسی طرح کچھے کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ پتہ چل جاتا ہے انتظامیوں کو میڈیا کے ثروح یا دیگر اس کے ثروح وہاں تو پہنچ رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہونے کے برابر ہمیں امداد نظر آ رہی ہے اچھا یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے رامان نالا ہے تو آپ کا گھر بھی پیچھے کچھے میں پانی میں ڈوبا ہے کتنے لوگ ہیں وہاں پر تو وہ ادھر لوگ زندہ کیسے ہیں ان کو کھانا پینا کون دیتا ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دریائے سندھ میں اور میں سکھر کے قریب جو کچھے کا علاقہ ہے اور جو دریائے سندھ کے پانی کی وجہ سے زیرے آب آ گیا ہے اور متاثرین سلاب یہ پیچھے بہت سے علاقوں میں ابھی تک فسے ہوئے ہیں میں ان کے پاس جا کے ان کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کی آواز جیو نیوز کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ سکے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہ دریائے سندھ کے پانی میں مکمل طور میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ فصلے کاشت ہوتی ہیں سبزیاں کاشت ہوتی ہیں اور جو درخت ہیں وہ آدھے آدھے درخت جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور جنگل جو ہے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ دریائے سندھ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ایک گاؤں کے کچھ مکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بہت سے خجور کے درخت بھی نظر آ رہے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس گاؤں کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنے مکانوں کی چھتوں پر موجود ہیں لیکن ان لوگوں تک ابھی تک امداد نہیں پہنچی اور یہ جو مکانات ہیں یہ ان درختوں کے پیچھے ہیں اور یہ اس طرف ہمیں کچھ خجور کے بہات بھی نظر آ رہے ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھیں کہ اس طرف بھی ہمیں کبھی جو ہے وہ جنگلات نظر آ رہے ہیں یہ کچھے کا علاقہ ہے سارا اور یہ کچھے کا علاقہ جو ہے یہ دریائے سندھ کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور مقامی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ابھی تک جو سبائی حکومت ہے یا زلائی انتظامیہ ہے وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے ابھی تک یہاں نہیں پہنچیں آپ کو چارپائیاں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اور یہ جو چارپائیاں ہیں ان پہ جو بیٹھنے وارے اور لیٹنے والے لوگ تھے وہ اب یہاں پہ نہیں ہیں جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ادھر گاؤں ہے اس کا کیا نام ہے اور وہاں پہ کتنے لوگ ہیں ساری اس گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ کیرو ذات کے کیرو قوم رہتی ہے کیرو الف کچھا کہلا تھا یہ پورا علاقہ لیکن گاؤں ہر کسی کے اپنے جیسے ہم جنے جو ہیں ہمارے جنے جو کا گاؤں آگے یہ کیرو ذات کے ہیں انہوں کے تقریباً یہ گاؤں کھالی ہو چکا ہے اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے میرے خیال میں اب کوئی نہیں ہے آپ کیوں ہوتے تو یہ چار پائیاں یہاں پانی میں نہیں ہوتی یہ بھی لے کے جاتے ہیں ہاں مجھے سمجھ تو یہ لوگ ادھر سے بھاگ گئے ہیں یہ یہاں سے شفٹ ہوگا لیکن آگے ابھی تک لوگ ہیں آگے ابھی ہیں ابھی وہ کیا ہے کہ وہاں پر مٹی کے ٹیکٹروں پر تھلے بنایا ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہو نیچے نہیں اتر سکتے یہ کشتی ان کے گھر کے برابر میں اندر جاتی ہے وہیں سے چڑھتے ہیں وہیں سے آتے ہیں وہیں اترتے ہیں اور کوئی زمین نہیں ہے کہ جہاں بھینس ہوگا چاہ رہا ہو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ گھر خالی پڑے یہ گھر خالی ہے ہاں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی نظر نہیں آئے گا پھر بھی آپ کیمرا بہن سے کہیں کہ وہ اس کو ٹچ کرے ہاں دیکھیں کتنا گھر کے اندر پانی ہے ایسے پانی میں کون رہے گا کوئی نیر ہے کیا کھانا پکائے گا کوئی بیماروں یہاں ساپ بچھو اور جنگلی جانور بھی رہتے ہیں یہ پورا جنگل فارس گائلہ کا ہی ہے یہ جنگل ہے یہاں پر ویسے ہی لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی جانور نہ آ جائے کوئی ہتھیار نہیں کوئی لاتھی نہیں اچھا اس جنگل میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ کدھر گئے سر یہاں ہمارے یہاں کوئی ڈاکو نہیں اچھا وہ کوئی اور علاقہ ہے وہ کوئی اور علاقہ ہے سنتے ہیں شاہ بے لوے کوئی گھوٹکی میں کدھر ہمارے یہاں کوئی ڈاکو نہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں ڈوبا ہوا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں چار پائی پر ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس نوجوان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم بھائی آپ کا نام کیا ہے اچھا یہ آپ آپ کے ادھر مجھے پیچھے موہشی بھی نظر آ رہے ہیں جانور بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے ابھی تک یہ جگہ کیوں نہیں چھوڑی کوئی جگہ ہے ہی نہیں سکھر میں کہاں جائے ہم دوبا پڑا مکان لگ دوبا پڑا ہے کوئی شہر ہے ہی جگہ ہے ہی نہیں کہاں جائے ہم ہم گریب ہیں کوئی پیسہ طاقت ہی نہیں ہے کیسے جگہ لے لے آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کو خیمہ دے گا کوئی خوراک دے گا کوئی بھی نہیں دے گا امید ہی نہیں ہے کسی بھی امید نہیں ہے جو ہمارے کو کھانا دے ہم کھائیں کوئی بھی نہیں دے گا ہمیں تو یہ سارے کا سارے یہاں کے گاؤں کے لوگ چلے گئے ہیں یا صرف آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں سارے یہ پیچھے جو لوگ ہیں سارے ہاں یہ اس کا مکان کر گیا ہے نا وہ ہمارا دن نیت نہیں آ رہی ہے ہمارے کو رات کو دن کو بیماری آ گئی ہے ہمارے میں اچھا تو آپ ویسے کرتے کیا ہے ہم بیسے فارق ہیں وہ گاز کرتے ہیں کاشت کاری کرتے ہیں ہاں ابھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کوئی اگر راشن پینڈ نہیں ہے کس دروت کوئی کھانا کھانا نہیں ہے ہاں کوئی انگا جو پیاز ہیں وہ سارے لڑ گیا ہے اچھا یہاں پیاز کاشت کرتے تھے ہاں کرتے تھے وہ سارا ختم ہو گیا نہیں ہمارے پاس ہمارے گائیں بیس لو چلی گئی اسپانی میں اور اب ایک اور گاؤں ہے اس گاؤں میں بھی ہمیں معیشی نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ہم ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سورج تقریباً غروب ہو چکا ہے ایک اور گاؤں میں نظر آیا ہے اور اس گاؤں میں بھی معیشی بھی ہیں اور لوگ بھی ابھی تک اس گاؤں میں موجود ہیں دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں مویشی نظر آ رہے ہیں اور ادھر کچھ ان کے پیچھے لوگ بھی ہے اور یہ مویشی بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ مویشی ہے جو کہ دریائے سندھ کا جو پانی ہے اس میں سے گزر کر یہ کنارے پہ نہیں جا سکتے اور ان مویشیوں کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک یہیں پہ رکے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ان مویشیوں کی اور میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے اپنے یہ مویشی نہیں چھوڑے انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یہ ہمارے انسنگ ہیرو ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے یہ مویشی جن کے ساتھ ان کا روزگار وبستہ ہے جن کے ساتھ ان کی جو زندگی ہے وہ مشروط ہے وہ ان کو چھوڑ کے باہر نہیں گئے اور اب سورج تقریبا غروب ہو چکا ہے اور ہم دریائے سندھ میں کچھے کے علاقے میں پھنس چکے ہیں اس لیے کہ جو ہماری کشتی ہے اس کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تو یہ ایک دیسی ساخت کی کشتی ہے اس کا دیسی انجن ہے اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کشتی کا انجن سٹارٹ نہ ہو تو پھر آج رات ہماری بھی اس کشتی میں دریائے سندھ کے پانی ہی میں گزرے گی لیکن اللہ مالک ہے موسیقی